بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 žیوییں 2 لسن جوے 1 لسن 1 آلو 1 آلو 1 ملک 1 لسن 1 لسن 1 لسن 2 ملک 2 ملک 1 ملک 2 ملک سب سے پہلے آپ ایک پین لیں اس کے اندر ہم نے آئیل ڈال دیا ہے جب آئیل اچھی طرح سے گرام ہو جائے اس کے اندر ہم لسن جو میں نے باری باری کاٹ کے رکھا ہے وہ ڈال دیں گے اس کو ہم نے ہلکا سا گلابی ہونے تک اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے تاکہ اس کی بہت اچھی سے خوشبو تیل میں شامل ہو جائے جب ہم اس میں چھولے ڈالیں گے تو اس میں بھی خوشبو آئے گی کیونکہ تازے لسن کو خوشبو ہی الگ ہوتی ہے یہ دیکھیں اب یہ گلابی ہونا شروع گیا اس کے ساتھ ہم اس کے اندر کڑی پتہ بھی ڈال دیں گے کڑی پتہ بھی اس کے ساتھ سا پلچن بھی فرائی ہوتا رہے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا خاصا گلابی ہو چکا ہے اب یہ اس میں ہم اس کے ماتھر ڈال دیں گے اس کو ہم پورا نہیں دیں گے کیونکہ کھولے بننے کے بعد ہم اس کے پر بھی رائنشن کے لیے لیں گے اب ہمیں بہت اچھے سے بھوننا ہے تاکہ اس کے برکل پیسک ٹائپ بن جائے تاکہ چھولے کے اندر مسائلہ مسائلہ لگے گا تو بہت اچھے لگیں گے چھولے اس کو ملکی ہاتھ سے بھونتے رہیں گے جب تک کہ پل تیار نہ ہو جائیں پک نہ ہو جائیں تمارٹر دیکھیں کافی ہیں تک تمارٹر گل چکے ہیں اس کے ساتھ ہم اس کے اندر مسائلہ ایٹ کرتے جائیں گے سارے اپنے جیسے کٹی مرچ ہے زیرہ پاورڈر ہے نمک ہے اس کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا اب ہم اس کو مچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ مسائلہ بھی بھون جائیں اور تمارٹر کا پیسٹی بن جائے تمارٹر چیز سے گل جائیں سارے اس میں نے مستقل چمچے لاتے رہنا اور بھونتے جانا ہے تاکہ اس کا ٹیمارٹر کا اچھا سا پیسٹ بن جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسائلہ بلگل تیار ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہم اس کے اندر چھولے ڈال دیں گے اور آلو بھی ساتھی ساتھ میں شامل کر دیں گے اس کے ساتھ ہم اس کے اندر ملی کا رس بھی ڈال دیں گے سارا اور ہم اس کو دھککن ڈھککے ہلکی آج پر پکائیں گے بیسے تو یہ بلکل تیار ہیں لیکن ہم نے اس میں ملی کا پانی ڈال ہے تو اچھے طرح سے اس میں مل جائے گا اور بہت اچھا سا مسا آ جائے گا اس کے اوپر ہم اس کو ڈھک کر ہلکی آج پر پکائیں گے پانچ منٹ تک ہی پکیں گے اور پھر تیار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ بلکل تیار ہے اس کا ملی کا پانی بھی اس کا ختم ہوچے گا جو ہم نے اس میں ملی کا رس ڈالا تھا سارا بلکل تیار ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اوپر چاٹ مسالہ ڈال دیں گے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل تیار ہو چکے ہیں چھولے اس کے اوپر میں نے چاٹ مسالہ بھی ڈال دیا ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اس کا فائنل لک دیکھیں چھولے بلکل تیار ہو چکے ہیں اس کا ملی شاوٹ کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی ہم نے جو چاپ پیاس کا کٹ کر رکھی وہ ڈال دیں گے جو تمارٹر کٹ کر رکھی ہیں وہ ڈال دیں گے اس کے اوپر ہم اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر جو میں نے ہرہ دھنیا کٹ کر کے رکھا ہے وہ ڈال دیا ہے تھوڑی سی ہری میرچیں بھی ڈالیں یہ چاہیں تو آپ ڈالیں اگر آپ کے بچے نہیں کھاتے تو آپ نہیں بھی ڈالیں یہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ریسیپی کو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں سسکرائب کریں مجھے دعومیات رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ مجھے دعومیات مل کاز مجھے دین مجھے دین